السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 بیٹا ڈے 3 کے بیٹا بات کرتے ہیں ویگ 4 میں ہمیں کیا دیا بھائی بیٹا آپ کو سولف کرنا ہے کوئشن نمبر 1 3 7 of exercise 2A پیج نمبر آپ کا ہے بیٹا 30 اس کے علاوہ آپ کو ایک اور کام ہونا ہے پہلا ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ آپ کو میں نے ویگ 4 میں ایک چیز نہیں بتاتی دے 1 کے اندر کہ بیٹا آپ نے ریٹ سمری کرنی ہے اور پیج نمبر 22 اور اس کے بھی مین پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے ہیں وہ exercise 1B کے ہیں ویسے تو آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوگے لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بات دوبارہ دے 3 میں بتاتی ہے لیکن آپ لازمی اگر نہیں کریے ابھی تک دن مچوں نے وہ کائنلی سمری کو ریٹ کرنے یونٹ نمبر 1 کی پیج نمبر 22 اور جو بھی مین پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے جو بھی یاد کرنے والے پوائنٹس کو یاد کر لیے گا تو بیٹا ہم بات کرنے کوشش نمبر 1 کی کیا سٹریٹیجی ایکسرسائز 2 ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ ڈیسیمل میں ہیں کچھ ڈیسیمل میں ہیں تو بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے from the given numbers list the numbers that are آپ نے listing کرنی in numbers 4 categories جو آپ کے پاس ہیں positive integers negative integers positive numbers and negative numbers اچھا اب آپ کے دماغ میں باتاتاتے کی انٹیگرز اور نمبر میں فرق ہوتا ہے انٹیگرز اور نمبر میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کام کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت آسان آپ لوگ نے کیا کرنا ہے چار کولم بنا لے نیے کوششن نمبر 1 کی بات کر رہی ہوں چار کولم آپ نے بنا لے نیے یہاں پر اس طریقے سے جو بھی هیڈنگز ہیں پوزیٹیو انٹیگر کی پوزیٹیو انٹیگر میں سب کچھ نہیں لکھ رہی ہوں پورے پورے لکھنے میں صرف سمجھا رہی ہوں لیندی ہو جائے گی ویڈیو اس لئے میں آپ کو پورا پورا نہیں لکھ رہی ہوں لیکن آپ نے پورے لکھنے ہیں یہ نیے نیگٹیو نمبر بیٹا بات یاد رہے آپ کو یہاں بہت سارے نمبر انہوں نے مینشن کیے اب بات یاد رہے بیٹا انٹیگر سیف اور سیف ہول انمبر ہوتے ہیں انٹیگر سیف اور saف ہول انمبر ہوتے ہیں نمبر ہو سکتے ہیں دیسیمل نمبر ہی سکتے ہیں ، ، لیمکہ ننبر کے یاد رہے تو کہ وہ جسٹ ہول نمبر ہوں گے جبکہ نمبرز اور راؤنڈر ہوتے ہیں نمبرز میں سارے کسم کے نمبر آجاتے ہیں اس میں چاہے ڈیسیمل ہو فریکشن فرم ہو یا وٹایور بٹ انٹیگرز کی جب بات کریں گے تو ہم جسٹ اونلی اپنا فوکس کریں گے ہول نمبر پر جیسے زیرو ہے جیسے ہمارے پاس ٹین تھاودن ون ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس فور ہے یاد رہے بات انٹیگرز کی بات کریں گے تو بیٹا ہول نمبر کی بات ہوگی اگر میں پوزیٹیو انٹیگرز کی بات کروں گی تو پوزیٹیو انٹیگرز ہمارے پاس کون کون سے ہے اس میں سے اگر دیکھا پہلے تو ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر وان یہاں پر جو آپ کو نمبر دیا ہوئے مائنس زیرو پوائنٹ 3 مائنس زیرو پوائنٹ 3 میں آپ کو ڈیسیمل دکھ رہا ہے تو یہ آپ کو باتھ کلیر ہو جانی چاہیے کہ یہ مائنس زیرو پوائنٹ 3 انٹیگر نہیں ہے بلکہ یہ نمبر ہے کونسا نمبر ہے کیونکہ یہ نیگٹیو ہے تو یہ نیگٹیو نمبر کی کیٹیگری میں آ جائے گا یعنی کہ مائنس زیرو پوائنٹ 3 ہم نیگٹیو نمبر کی کولم میں مینشن کر دیں گے سیکنڈ چلتے ہیں 1 اپون 5 1 اپون 5 جو ہے بیٹا میرے 1 اپون 5 فریکشن کی فارم میں ہے اور یہاں پر اس کے کوئی سائن نہیں ہے it means کہ پوزیٹیو ہے تو 1 اپون 5 ہمارے پاس پوزیٹیو نمبر میں آ جائے گا اسی طریقے سے زیرو کا میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے اس کے اندر کونسپٹ ہے مائنس 5 اپون 7 مائنس 5 اپون 7 again فریکشن فارم ہے لیکن اس بار یہاں نیگٹیو سائن شو ہوا ہے it means کہ یہ نیگٹیو نمبر ہے اسی طریقے سے 4.33 میں نہیں بتا رہی ہوں مائنس 12 اب یہاں پر کیا ہے یہ 4.33 میں نہیں بتا رہی ہوں آپ کو خود سمجھ آ جانا چاہیے مائنس 12 مائنس 12 یاد رہے 12 جو ہے whole number ہے لیکن یہاں پر جو ہے minus لگا ہے it means کہ minus 12 negative integer ہوگا اور اس کے علاوہ minus 12 negative number بھی ہوگا میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کری تھی number میں ہر قسم کا number شامل ہو جاتا ہے جبکہ integer میں صرف اور صرف whole number شامل ہوتا ہے تو یہ positive یہ negative integer میں بھی شامل ہوگا negative number میں بھی یعنی یہ number بھی ہے اور یہ integer بھی ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امیدہ باقی سارے continues طریقے سے کر سکتے ہیں بچ یاد رہے integer integers ہمیشہ whole number ہوں گے integers ہمیشہ whole number ہوں گے چاہے وہ negative ہوں یا positive ہوں لیکن وہ integers ہوں گے positive ہوں گے positive ہوں گے positive انٹیگر negative ہوں گے negative ہوں گے negative انٹیگر اور یہ numbers بھی ہوں گے جبکہ decimal اور fraction ہوں گے تو بیٹا یہاں پر آپ اس طریقے سے صحبت طرح کام کر لیے گا اس کے علاوہ آپ کا کوئیشن نمبر 3 ہے کوئیشن نمبر 3 میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں پریویس ویڈیو کے اندر یعنی کہ پچھلی والے جو کوئیشن تا اس کی طرح ہی ہے گریٹر اور لیس دن کا ہم نے استعمال کرنا ہے میں نے آپ کو یہ بات اس میں کلیر کری تھی جو آپ کے لئے نیو ہے جیسے کہ فورس اپوس مائنس ٹو میں اور زیرو میں ہا کر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ہمارا سائن کس طرف یہ ہم سمبل کو اپنا سمال کریں گے کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا جہاں پر یہ فیس ہوتا ہے وہ گریٹر نمبر کو شو کرتا ہے جبکی جہاں یہ تیل ہوتی ہے وہ ہمارے سمال نمبر کو شو کرتا ہے تو زیرو ہمارے پاس مائنس ٹو سے بڑا ہے یاد رہے بعد یاد رہے بعد میں نے آپ کو نمبر لائن کا کونسپٹ دیا تو میں نے کہا تھا بیٹا یہ آپ کی نمبر لائن ہوتی جس کے سینٹر میں زیرو ہوتا ہے زیرو کے لیفت سائٹ زیرو کے رائٹ سائٹ پہ جتنے نمبر ہوتے ہیں پوزیٹیوٹی میں ہوتے ہیں پوزیٹیو میں ہوتے ہیں جبکہ زیرو کے لیفت سائٹ پہ سارے نمبر نیگیٹیو میں ہوتے ہیں وہ لیس لیس یعنی کم اور مزید کم ہوتے چلے جاتے ہیں جبکہ زیرو کے اس طرف نمبر ایڈ یعنی مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کونسپٹ پلیر ہو جانا چاہیے کہ مائنس ٹو جو ہے مائنس ٹو سے کیا ہے لیس ہے لیس ہے تو اس لیے میں نے ٹیل مائنس ٹو کی طرف کر دیا اور زیرو کی طرف میں نے اپنا فیز کر دیا اچھا یہاں پر ایک بات میں بھول گئے کہ زیرو بیٹا کس میں آئے گا زیرو یاد رہے زیرو نہ تو زیرو نہ تو پوزیٹیو ہے نہ تو نیگیٹیو ہے زیرو ایزا نیوٹرل ورک کرتے ہیں نیوٹرل ورڈ ہم استعمالی ایسے چیزوں کے لیے کرتے ہیں جن پہ نہ تو وہ پوزیٹیو پوزیٹیو اور نیگیٹیو انٹیگر اور نمبر اکی بیٹا یہ بات یاد رہے نہ تو نہ ایدر کا مطلب ہوتا ہے نہ تو زیرو نہ تو پوزیٹیو نیگیٹیو انٹیگر ہوگا نہ ہی نمبر زیرو ایک نیوٹرل ورڈ کرتا ہے نمبر ضرور ہے لیکن پوزیٹیو اور نیگیٹیو میں شمار نہیں ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے کوئشن نمبر سیون پر کوئشن نمبر سیون بھی مجھے امید ہے آپ کر لیں گے لیکن یہاں پر آپ کو کچھ فریکشن کی فارمز دیکھ رہی ہیں تو اس میں آپ کو بلکل بھی نہیں مسئلہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو میں نے دنومنیٹر آپ لوگ کو پتہ ہو کہ ہم کس طریقے سے فریکشن میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا بڑا فریکشن ہے کون سا تو چھوٹا اگر دنومنیٹر سیم نہیں ہوتے ہم پہلے دنومنیٹر کو سیم کر لیتے ہیں with by the help of LCM